ہیلو دوستو دوستو پچھلی کچھ دہائیوں کی بنسبت آج کل ہوای سفر عام ہو گیا ہے بہت سے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک یا پھر ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر ہوای جہاز سے کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر دنیا میں الگ الگ طرح کے لگ بھگ ایک لاکھ بیس ہزار جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ پرواز کرتے ہیں دنیا کے ہر طرح کے سفر میں ہوای سفر کو سب سے محفوظ تصور کیا جاتا ہے لیکن ہوای سفر سے متعلق ایسی کافی چیزیں ہیں جو ہوای جہاز سے سفر کرنے والے بھی نہیں جانتے اور کوئی بھی پائلٹ یا فلائٹ اٹینڈنٹ ان سے متعلق مسافروں کو کچھ نہیں بتاتے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایرو پلین کے سفر سے متعلق کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے جو کہ آپ یقینا نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں برڈ سٹائکز کبھی کبھی دورانے پرواز ہوای جہاز کے ساتھ چھوٹے یا بڑے سائز کے پرندے ٹکرا جاتے ہیں جس سے جہاز کو عموماً کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ پرندے بیچارے مر جاتے ہیں موجودہ تحقیق کے حساب سے لگ بھگ 5% ہوای جہاز ہی ایسے ہیں جنہیں پرندوں کے ٹکرانے کے بعد کسی بھی طرح کی مرمت کی ضرورت پڑے موویز میں ہم لوگوں نے اکثر دیکھا ہے کہ کوئی پرندہ جہاز کی فرنٹ سکرین کو توڑ کر اندر داخل ہو جاتا ہے جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہوای جہاز کی ونڈوز لیمینیٹیڈ ایکلیرک گلاس کی تین مضبوط لیئر کی بنی ہوتی ہیں اور ان کا ٹوٹنا ایک طرح سے ناممکن ہوتا ہے کسی بھی طرح کے پرندوں کو ہوای جہاز کے رنوے سے دور رکھنے کے لیے بہت سے ائرپورٹس خاص قسم کے علات کا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ میگا بلوستر، پرو ساؤنڈ ویو جن سے پرندے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں کچھ ائرپورٹس پر رنوے کی آس پاس خاص قسم کا فلورڈ بچھایا جاتا ہے جس کی سمیل پرندوں کو ائرپورٹس خاص طور پر رنوے سے دور رکھنے میں مدد دیتی ہے ویسے تو ہوای سفر دنیا کے تمام سفر میں سے سب سے زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے لیکن اگر ہم گہرائی سے اس بات کا جائزہ لیں کہ ہوای جہاز میں موجود سیٹس میں سے سب سے زیادہ محفوظ سیٹس ہوای جہاز کے پچھلے حصے میں ہوتی ہیں ورلڈ وائیڈ پلین، ایکسیڈنٹ اور کریشز کی رپورٹ کے مطابق کسی بھی ہوای جہاز میں سب سے خطرناک سیٹس یعنی کہ غیر محفوظ سیٹس ہوای جہاز کے درمیان میں ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ محفوظ سیٹس ہوای جہاز کی بیک سائٹ پر ہوتی ہیں پائلٹس آپ میں سے بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ کسی بھی ہوای جہاز کے لیے پائلٹس سب سے امپورٹنٹ انسان ہوتا ہے جو پوری توجہ کے ساتھ ہوای جہاز اڑا رہا ہوتا ہے کیونکہ جہاز میں بیٹھے تمام انسانوں کی جانوں کی ذیمہ داری اس پر ہوتی ہے لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ حال ہی میں ایک سروے کے حساب سے پچیت فیصد سے زیادہ پائلٹ دورانے پرواز ہوای جہاز کو آٹو پائلٹ پر لگا کر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سوتے رہتے ہیں عموماً پائلٹ کے سونے کا یہ وقت دس سے پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھار یہ وقت چند گھنٹوں پر بھی چلا جاتا ہے اس کے علاوہ مین ہیڈ پائلٹ کا کھانا فرس کلاس والا ہوتا ہے جبکہ کو پائلٹ کا کھانا بزنس کلاس والا ہوتا ہے اس لوجک کے پیچھے بھی ایک خاص وجہ ہے 1948 میں لندن سے نیو یورک جاتی ہوئی ایک پرواز میں 120 مسافروں کو درانے پرواز سیلمن مچھلی پیش کی گئی جسے پائلٹ نے بھی کھایا اور سب کے سب لوگ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو گئے اس کے بعد سے دنیا کی تمام ائر لائنز نے ایک ایسا سٹینڈر سیٹ کر دیا کہ دونوں پائلٹ کا کھانا مختلف ہونا چاہیے تاکہ اگر ایک کو فوڈ پوائزننگ ہو تو دوسرا پائلٹ ہوائی جہاز کو سنبھال سکے سیکریٹ بیڈرومز عام طور پر لمبے سفر کی اڑان میں ہوائی جہاز کا کچھ عملہ کام کر رہا ہوتا ہے جبکہ باقی عملہ ہوائی جہاز کے سیکریٹ بیڈرومز میں سو رہا ہوتا ہے بڑے ہوائی جہاز جو بہت لمبی لمبی اڑان بھرتے ہیں ان میں سیکریٹ بیڈرومز بنے ہوتے ہیں جہاں شفٹ کی صورت میں سٹاف ریسٹ کرتا ہے یہ آلہ قسم کے بیڈرومز عموماً فرس کلاس کے اوپر بنے ہوئے ہوتے ہیں جن کا خفیہ دروازہ کسی بھی پیسنجر کو نہیں مل پاتا دوستو ہم سب یہی جانتے ہیں کہ آسمانی بجلی بہت خطرناک ہوتی ہے لیکن اگر دورانے پرواز ہوائی جہاز پر آسمانی بجلی گر جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا دوستو ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو چکی ہے اور اب ہر ہوائی جہاز کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اگر جہاز پر آسمانی بجلی گرتی بھی ہے تو وہ اس کے پروں کے شارپ ایج پر یا فرنٹ پر نوز کی جگہ پر اٹریکٹ ہوتی ہے اور دم والی جگہ سے ریلیز ہو جاتی ہے یہاں تک کہ سفر کرنے والے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان پر آسمانی بجلی بھی گری ہے راؤنڈ ونڈوز بعض اوقات بچے دورانے ائر ٹریبلنگ اپنے ماں باپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہوائی جہاز کی ونڈوز ہمارے بیڈروم ونڈوز جیسی ریکٹینگل یا سکر شیپ میں کیوں نہیں ہے تو وسیم بادامی جیسے معصومانہ سوال کا جواب ان کے والدین کے پاس نہیں ہوتا اور وہ اس بات کو گھما پھرا کر ٹال دیتے ہیں پلینز ہسٹی کے حساب سے انیس سو باون کے بعد سے بننے والے سب مسافر بردار ہوائی جہازوں کی ونڈو راؤنڈ یا اولی شیپ میں بنائی جاتی ہیں کیونکہ ہوائی جہاز جب ہزاروں فٹ کی بلندی پر سیکڑوں میل فی گھنٹا کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو سکر یا ریکٹینگل شیپ ونڈو کے کارنر ائر تھرسٹ اور پریشر کو برداشت نہیں کر پاتے اور ونڈو پھٹنے سے تباہ ہو کر کریش لینڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے شاید ہی کبھی ایسا سنا یا دیکھا ہوگا کہ ہوائی جہاز کے ٹائر پنکچر ہو گئی پہلی چیز یہ کہ ہر پانچ سو لینڈنگ مکمل کرنے کے بعد ٹائرز کو ڈسکارڈ کر کے نیو ٹائرز سے ریپلیس کر دیا جاتا ہے ان ٹائرز کو بہت ہی خاص اور عالی کالٹی کے میٹیریل سے تیار کیا جاتا ہے اور عام ہوا کی بجائے ان میں نائٹروجن گیس بھری جاتی ہے تاکہ ایک سو ستر میل فی گھنٹا کی رفتار سے جب لینڈ کرتے ہوئے یہ زمین سے ٹکرائیں تو ہیٹ کی وجہ سے پھٹ نہ جائیں کسی بھی بڑے مسافر بردار جہاز کا ٹائر چوراسی ہزار پاؤنڈز کا وزن برداشت کر سکتا ہے بلیک باکس ہر پیسنجر پلین پر ایک بلیک باکس موجود ہوتا ہے جس کا کام اڑان کے دوران کی ساری انفرمیشن سٹور کرنا ہوتا ہے انیس سو پچاس میں آسٹریلیا نے اپنے ایک پلین کریش کے بعد اس بلیک باکس کو بنایا تھا تاکہ فلائٹ کے دوران کی ساری کمیونکیشن اور ڈیٹیل سنی جا سکیں یہ بلیک باکس شروع شروع میں ٹوٹل بلیک رنگ کا ہوتا تھا اب یہ زیادہ تار آرنج یا لال رنگ میں ہوتا ہے لیکن روایتی طور پر کہلاتا بلیک باکس ہی ہے یہ بلیک باکس اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ پورا ہوائی جہاز تباہ ہونے کی صورت میں بھی بلیک باکس محفوظ رہتا ہے وقت اور جدید تیکنالوجی کے ساتھ ساتھ بلیک باکس کے سائز اور شکل میں تبدیلیاں ضرور ہوئی ہیں مگر اس کو ہر ہوائی جہاز کے اندر نصب ضرور کیا جاتا ہے ویپنز ہوائی جہاز میں دورانے سفر ساتھ کیری کرنے والی چیزوں کی لسٹ بہت ہی محدود ہوتی ہے جس میں کسی بھی طرح کا اسلا یا ہتھیار بلکل بھی الاؤ نہیں ہوتا دنیا میں کچھ ائر لائنز کے رول انتہائی سخت ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کا لیکویٹ بھلے پانی ہی کیوں نہ ہو ساتھ لے کر نہیں جانے دیتے ہتھیاروں کی مد میں کوئی بھی چیز کسی بھی ائر لائنز میں ٹوٹلی بین ہوتی ہے لیکن ہر ائر لائنز میں ہوائی جہاز کے کاکپٹ میں ایک کلاری ضرور ہوتی ہے کچھ ائر لائنز تو پائلٹ کے علاوہ دس یا بیس کلاریاں سٹاف کے لیے رکھتے ہیں تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں وہ اس کا استعمال کر سکیں لیکن یہ سہولت صرف پائلٹ اور سٹاف کے پاس ہوتی ہے پائلٹ پہلی بار ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے دس میں سے نو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہوائی جہاز کے واشروم میں بھی ویسٹ میٹریل ایسے ہی نیچے گرتا ہوگا جیسے ہمارے ہاں لوکل ٹرین میں گرتا ہے خیر ایسا بلکل بھی نہیں ہے عام طور پر ہوائی جہاز کا واشروم استعمال کرنے کے بعد جب کوئی فلش کرے تو فلشٹ لیکوٹ کے ساتھ مل کر سارا ویسٹ جہاز کے نیچے بنے ایک ڈسپوزیبل ٹینک میں چلا جاتا ہے جس کو ہوائی جہاز کے لینڈ کرنے کے فوراں بعد خاص قسم کے ویکیوم پمپ کے ساتھ نکال لیا جاتا ہے ہوائی جہاز کے ٹائلٹ سے متعلق ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بھلے ہی آپ اس کو اندر سے لوگ کر لیں مگر یہ باہر سے کھولا جا سکتا ہے ہوائی جہاز میں کوئی بھی مسافر اگر واشروم میں بہت زیادہ دیر لگائے تو کوئی بھی فلائٹ اٹینڈنٹ انسپیکشن کی مد میں ٹوائلٹ کو باہر سے کھول سکتا ہے اور اندر برہنہ حالت میں بیٹھا کوئی بھی شخص فون سوائپ کرتے ہوئے پایا جائے تو کافی بے عزتی ہوگی کیا جانتے ہو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ